حوال کے بارے میں تو کئی سنا یا پڑا ہی ہوگا جو ایک قسم کا ٹیلیسکوپ ہے جس سے ہم دور درستے کے کشاو ستاروں اور سیاروں کو دیکھتے ہیں اس کا تصور پہلی بار اردر سیکلارک نے دیا تھا کہ حلا میں ایک ٹیلیسکوپ چوڑا جائے اور اس سے آسمانی اشیاء کی تصاویریں ہمیں دکھائی جائیں اور سال 1990 کو اسے حلا میں چوڑا گیا اس کا وزن بارہ ٹن یعنی دس دار اٹھ سو چیسی کلو گرام ہے اس نے دس لاکھ سے بھی زیادہ مشاہدات کے ہے جس میں اس نے اٹھتیس زار آسمانی اشیاء کو دیکھا ہے اور پانچ لاکھ سے زیادہ تصاویر کینچے ہیں یہ معلومات اتنی زیادہ ہے کہ پچاس ملین کتابوں میں لکھی جا سکتی ہے یہ زمین سے تین سو تریپن میل کی بلندی پر گردش کرتا ہے جس کی رفتار پانچ میل فیسکن ہے یہ رفتار اتنا زیادہ ہے کہ گلگت سے کرجی تک کسر پر صرف تین منٹ میں ہی تے ہو سکتا ہے اس کا نام ایڈون پی حبل کے نام سے لیا گیا ہے جو ایک مشہور ماہر فلکیات تھے حبل دوزار تیس سے دوزار چاریس کے درمیان میں ایکسپار ہو جائے گا آج کی تاریخ میں اس کی قیمت دس بلین نیوز ڈالر ہے